موسیقی السلام علیکم دعا خانہ حکیم عبد الرحمن صابری میں خوش شامدید کہتے ہیں آج کی یہ جو ہماری گڑی ہوگی اس میں آپ کو بہت ہی بہترین میں گریلون اس کا بتاؤں گا جس کے اسمال کرنے سے آپ اپنی شگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ کی شگر بڑی تیزی کے ساتھ کم ہوگی اور بڑی ہی تیزی اور اس کے ساتھ جو آپ کی شگر کم ہوگی اس میں آپ کو طاقت میں ملے گی جسم کے اندر اس میں آپ نے زیادہ چیزیں نہیں لے رہی آپ نے صرف دو چیزوں کے اسمال کرنا ہے اور اگر آپ کی بیس سال سے تریس تیس سال سے یا چاریس سال سے شگر کنٹرول نہیں ہو رہی تو یہ اس کا آپ اسمال کریں انشاءاللہ آپ کی جو شگر ہوگی وہ بڑی تیزی کے ساتھ کم ہوگی اور دوبارہ بڑے گی بھی نہیں ایسا ان اس کا آپ کے ساتھ آج شیئر کیا جائے گا اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے چیز لینی ہے وہ آپ نے لینی ہے نم کے جو پتے ہوتے ہیں وہ آپ نے لینی ہے بیس گرام لے سکتے ہیں دس گرام لے سکتے ہیں تازے پتے جو اگر آپ کو مل جائے تو وہ سب سے پیسٹ ہیں اگر آپ کو خوشک ملتے ہیں پر سال سٹوڑ سے تو آپ خوشک بھی لے سکتے ہیں ان کو آپ نے ایک گلاس پانی کے اندر رات کو بگو دینا ہے ساتھ آپ نے اس کے اندر لیدہ تکھنے ملنگا جو آدھی چمچ جو ٹی سپون ہوتی ہے چائے مالی وہ لازمی لے کے بگو دینا ہے ان دونوں چیزوں کو آپ نے لیدہ لیدہ بگونا ہے صبح اٹھ کے خالی پیٹ آپ نے جو نیم کے پتے پانی کے اندر ڈالنے ہوگے وہ آپ نے تھوڑا سا جوش دینا ہے پانی گرم کرنا ہے اس کے بعد اسے آپ فیلٹر کر لیں فیلٹر کرنے کے بعد اس کے اندر جو آپ کا نیتہ ملنگا کو بگویا ہوگا وہ اس کے اندر آپ نے مکس کرنے ہیں یہ صبح خالی پیٹ آپ کا ایک گلاس جو پانی کا ہے وہ آپ نے ڈیلی اسمال کر دیں انشاءاللہ اس کے متواتر اسمال کرنے سے ایک سے دو ماہ آپ کی شگر جو گی وہ پہلے پانچ سے چار دن کے اندر بڑی تیزے کے ساتھ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ اس نسکے کا ایک سے دو ماہ متواتر اسمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ کو کسی اور نسکے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے شگر کا بیس پسکا ہے اس کو آپ اسمال کریں اور اس سے فائدیہ سکریں اور مزید مہترین اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ